تو یہ قرآن بہترین کلام ہے بہترین بات ہے اللہ کا کلام ہے تو اسے بھی یہ واضح ہوتا ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قرآن پر حفظ کرنے والا بہت ہی بہترین کلام کو یاد کر رہا ہے بہت ہی بہترین کلام کو یاد کر رہا ہے اور اس پر اسے مسارت کا اظہار کرنا چاہیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی مشہور شخصیت کا مقالہ یاد کر لیتے ہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے بار بار بیان کر کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے رب العربی کا کلام ہے اور ایسا کلام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے تو اس قرآن کو یاد کرنے والا بہت ہی بانصیب ہے بہت ہی نصیب اور یہ خیر کلام ہے اللہ کا کلام قرآن کا مرتبہ روز قیامت کیا ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَتَلُّ الَّذِي يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِضٌ لَهُ مَعَسْ سَفَارَةِ الْكِرَامِ الْبَرَعَا وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے وَهُوَ حَافِضٌ لَهُ اور وہ اس کا حافظ ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہے دوسری روایت میں الْمَاحِوَ بِالْقُرْآنَ کے الفاظ ہے تو دونوں روایتیں صحیح ہیں اس روایت میں جو بات بیان کی جاری ہے وہ حافظ قرآن کے تعلق سے بیان کی جاری ہے وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا وہ حافظ بھی ہے مَعَسْ سَفَارَةِ الْكِرَامِ الْبَرَعَا وہ روز قیامت معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا عامال لکھنے والے فرشتے لکھنے والے فرشتے نیک وکار فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام ہوگا وَمَتْحَلُ لَذِي يَقْرَأُوا وَهُوَ يَتَعَاهَدُوا وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ عَجْرًا اور جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے پڑھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے پشکت ہوتی ہے وہ برداشت کرتا ہے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اسی طرح حافظ قرآن کو روز قیامت عزت اور وقار کا تاج پہنا جائے گا صحیح حدیث ہے سلسلہ تو صحیحہ میں یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اسے ایک اجنبی شخص اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کہے گا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں وہ شخص کہے گا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا تو قرآن کہے گا میں تیرا ساتھی وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا اور یہ قرآنوں سے یہ بھی کہے گا کہ ہر داجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا دنیا میں لیکن آج ساری تجارت ان تیرے پیچھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس کے دائیں ہاتھ میں ملک دے گا اور بائیں ہاتھ میں خلق دے گا ملک کے معنی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت کا یعنی جنت کی خوشخبری دے گا جنت کے جنت کے مقام کا اللہ سبحانہ وتعالی اسے بادا کر دے گا ہاتھ میں دینا ضروری نہیں ہے جنت کا مقام بلکہ اس کے نام کر دینا بھی اس سے مراد ہاتھ میں دینا ہی ہوتا ہے خلق کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ کی زندگی تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہاتھ میں اس کے ملک دے گا اور اس کے ہاتھ میں اس کے خلق دے گا اور اس کے سر پر وقار کا تاج بہنائے گا اللہ سبحانہ وتعالی تاج اس کو بہنائے جائے گا اسی طرح حافظ قرآن کو روز قیامت عزت کا لباس بہنائے جائے گا اور اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا نیکی میں بھی اس کی اللہ سبحانہ وتعالی اضافہ کر دے گا ابو قرآن عطی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ روز قیامت قرآن آ کر کہے گا اے میرے رب اسے یعنی حافظ قرآن کو زیور پہنائے حافظ قرآن کو زیور پہنائے چنانچہ اسے عزت کا تاج بہنائے جائے گا پھر یہ قرآن کہے گا اے میرے رب اسے مزید کچھ عدا کیجئے چنانچہ اسے عزت کا لباس بہنائے جائے گا پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے راضی ہو جائیں گے پھر اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجات میں اوپر چڑھتا جا پھر ایک آیت کے بدلے ایک ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا لی جائیں گی جتنی آیتیں اس کو یاد ہوں گی اس کے مطابق اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ بودا چلا جائے گا یہ بھی صحیح حدیثیں صحیح ترقیق میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے ایک اور روایت میں یہ بھی بیان ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے مقام کو جنت کے درجات میں بلد ہوتے جاؤ اقتراب وقت تقیق اور اس طرح آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت گروہ اس طرح تم دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ ساری فضیلتیں حافظ قرآن کی حافظ قرآن کا یہ مرتبہ ہے دنیا میں بھی اس کو عزت اور احترام مسئل ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کا مقام بلد ہوتا ہے روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی اس کی خصوصی اللہ سبحانہ وتعالی عزت اور تقریم کرے گا یہاں یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے یہ بات میں ہمیں ذہن نشید کرنی چاہیے کہ جس روایت میں ہے کہ حاضر قرآن اس کے خاندان کے ان دس لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جنت حرام ہو چکی ہوگی اور جنت واضح ہو چکی ہوگی وہ روایت ذریعی ہے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں الحمدللہ وہ سالے روایتیں صحیح ہیں تو ان روایت کے پیش نظر ہمارے دلوں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں ہمارے دلوں بھی یہ جذبہ پیدا ہو قرآن مجید کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور ہمارے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانے کی حتیت انکار ہم کوشش کریں اللہ رب العالمين صدوائے اللہ رب العالمين ہمیں کہنے رسول زیادہ منہ کرنے کی توجہ کریں سلام